غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور غیر اللہ میں سب آتے ہیں انبیاء کرام بھی فرشتے بھی اولیاء کرام بھی بت بھی قبر بھی ماں باپ بھی بیوی بچے بھی سب کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی اب اس کی دو قسم ہیں غیر اللہ کی قسم کھانے کی دو قسم ہیں غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے گناہ ہے حرام ہے اور یہ دو قسم ہے ایک شرک اکبر غراللہ کی قسم کھانا شرک ہے اور اس کی دو قسم ایک شرک اکبر دوسرا شرک اسکر شرک اکبر کب ہوتا ہے غراللہ کی قسم کھانا جب قسم کھانے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو اس میں جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کے علاوہ اس کو اللہ کے جیسا مان کر قسم کھائے اللہ کی جس طرح سے عظمت اور بڑائی ہونی چاہیے جس طرح سے اللہ عظیم ہے بڑا ہے اس درجے میں لے جا کر قسم کھائیں اور یہ سمجھ کے قسم کھائے کہ جیسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے نفع اور نقصان پر اسی طرح سے یہ بھی جس کی میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کے علاوہ کی وہ بھی عظیم ہے اور وہ بھی ہر چیز پر قادر ہے نفع نقصان پہنچانے کی صلائد رکھتا ہے جس طرح سے اللہ غیب سے مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بزرگ یہ قرآن ولی یہ حضرت یہ پیر یہ مرشد جس کی میں قسم کھا رہا ہوں یا ماں باپ یہ اللہ کے جیسے عظیم ہے میری نگاہ میں یا اللہ کے جیسے قدرت حاصل ہے ان کو تو اس طور پر اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک ہے کونسا شرک شرک اکبر برا شرک جس سے اگر انسان اپنی زندگی میں توبہ نہ کرے تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور جس کے ویسے پیچھلے سارے عمال برباد ہو جاتے ہیں اور جس کے ویسے اللہ علیہ السلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے ہے نا کیونکہ اللہ کے جیسے عظیم مان کر کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اللہ کے عظمت میں اللہ کے خدرت میں ہے نا تو یہ شرک اکبر ہے